موسیقی اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان علینا بیانہ غاس اعظم بمن بیس رسامہ مددے قبل اے دی مددے قعب اے ایمہ مددے یا صاحب الناہور کلینا شریف السمع والاعظہ وحسن الباشری وبطول عمر اللہ بعمر قاسری یا مجمع الخیرات عبدالقادری رضی اللہ علیہ وسلم معزز سادہ تعدام علماء کرام میرے محترم بزرگو دوستو اور بھائیو حالات کو مددے نظر رکھتے ہوئے دس بارہ منٹ کے لئے میں آپ کے یہاں سٹیج پر اس وقت حاضر ہوں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو اللہ تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے معزز علماء کرام سے گزارش ہے میری گفتگو میں کوئی اگر خامی نظر آئے تو ضرور میری اصلاح فرما دے محترم عزرات اللہ تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ جس کا مفہوم یہ کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی اس میں ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے ایورٹنگ اس ریکارڈڈ ان ڈیٹیل اب رب نے فرما دیا کہ میں نے ہر چیز تفصیلاً بیان کر دی کس میں؟ قرآن کریم میں قرآن کریم کن پر نازل ہوا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دلیل وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے حبیبِ پاک پر قرآن کریم کو نازل کی پھر اس قرآن کریم میں کیا ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا وَلَا رَتْبِمْ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينَ ہر خوش کا ہر تر چیز کا بیان قرآن کریم میں موجود ہے مزید ارشاد ہوا وَلَا أَصْغَرَ مِنْ دَالِكْ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينَ کوئی بڑی چیز بھی چھوڑ نہیں رکھی کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوٹی ہر چیز کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھ دیا اب کیا پتا چلا؟ جتنی بھی چیزیں آپ کو دنیا میں نہیں کائنات میں جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہے یا نظر نہیں آتی ان سب کا بیان اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا اور اس قرآن کریم کے بارے میں رب نے خود فرمایا الرحمن علم القرآن رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا تو سکھانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کن کو؟ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مزید رب نے فرمایا اے میرے حبیب اس قرآن کریم کی تشریح کرنا آپ کے لئے یہ ہمارے ذمہ کرم میں ہمارے ذمہ کرم میں سو اللہ has taken this responsibility by his mercy to teach the قرآن in detail to his حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے تفصیلاً اپنے حبیب کو قرآن کریم سکھا دیا تو قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان اب اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا ایک جملہ تو یہ کہ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب تمہیں پاک کرنے والا ہے گناہوں سے پاک کرنے والا کفر و نجاست سے پاک کرنے والا ارے گناہوں سے پاک کرنا یہ دفعے بلا ہے کفر سے پاک کرنا یہ بھی دفعے بلا ہے رب نے فرمایا میرا حبیب دفعے بلا ہے لیکن آج وہابی حضور کو دفعے بلا کہنے پر مشرک ہمیں کہتا ہے مطلب قرآن اس نے نہیں سمجھا الحمدللہ علماء کرام کی غلامی میں ہم سننیوں نے قرآن کریم کو سمجھا ہے کہ ہمارے نبی دفعے بلا قرآن کریم کی روشنی میں ہے پھر اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابِ میرا حبیب تمہیں قرآن سکھانے والا ہے وَالْحِکْمَةِ حِکمت سکھانے والا اور جو چیز تم نہیں جانتے وہ بھی میرا حبیب تمہیں سکھاتا ہے اب مجھے بتائیے ہم نہیں جانتے قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمارے آقا نے بتایا مطلب ہمارے آقا جانتے ہیں ایڈوانس میں کیا ہونے والا ہے ہم نہیں جانتے قیامت میں کیا ہونے والا ہے ہمارے آقا نے بتایا تب پتا چلا حدیث کی روشنی میں کہ ایسے ایسے واقعات ہوں گے جنتی جنت میں کیا کرے گا جہنمی جہنم میں کیا کرے گا ہمارے آقا نے یہ فرمایا یہاں تک کہ تفسیر ابن کسیر میں حافظ ابن کسیر نے اولائکہم المؤمنون حق اس آیت کریمہ کے تحت ایک روایت نقل کی جس میں حضرت حارس رضی اللہ عنہ سے حضور نے پوچھا کہ اے حارس کیف اصبحت آج تم نے کیسی اپنے صبح کی حضرت حارس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اصبحت مؤمناً حقا میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں کامن مقامل مؤمن ہوں حضور نے فرمایا اندر ما تقل فما حقیقت ایمانک اے حارس تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے حضرت حارس رضی اللہ عنہ نبی نہیں نبی کے غلام ہے فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے دنوں رات کو اللہ کے لئے وقف کر دیا میں نے اللہ تعالیٰ کے لئے ڈیووٹ کر دیا آج میری یہ پوسیشن ہے یا رسول اللہ کہ اللہ کے عرش کو میں واضح طور سے دیکھ رہا ہوں اور یا رسول اللہ جنتی جنت میں تہل رہے ہیں وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں اور یا رسول اللہ جہنمیوں کی آواز بھی میں سن رہا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے جنت میں ابھی تک ابھی تک لوگ جنت میں گئے نہیں لیکن حضور کے غلام کو اللہ نے ایسی طاقت دی حضور کے صدقے جو آئندہ ہونے والا ہے اس وقت کی آواز اب سن رہے ہیں جہنم میں لوگ بھی گئے نہیں لیکن حضور کے غلام کی یہ شان کہ اب حضور کے سامنے فرماتے ہیں میں جہنمیوں کی آواز کو سن رہا ہوں کیا کہنے جا رہا ہوں میں یہ کہ جو ہم نہیں جانتے وہ سب حضور جانتے ہیں اس لیے کہ خود فرمایا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے کیا پتا چلا ہم اگر سائنس نہیں جانتے ہمارا قصور ہم میتیمیٹکس نہیں جانتے ہمارا قصور ہم ایسٹرونومی نہیں جانتے ہمارا قصور اللہ نے فرمایا جو تم نہیں جانتے میرا نبی وہ جانتا ہے سکھاتا بھی ہے کیا پتا چلا ہمارے آقا سائنس کے بھی عالم ہے کا ہر چیز کے عالم ہے اور ایسے عالم کے دوسروں کو بھی عالم بناتے ہیں اب مجھے بتائیے اس شان والے نبی کے تعلق سے جو تمام کائنات کو سکھانے والے ہیں اگر کوئی وہابی ملہ یہ کہے کہ وہ انپڑ ہے تو یہ کتنی بڑی جہالت ہوئی کیا یہ قرآن پہ عمل کرنا ہوا قرآن پہ عمل نہیں برکے قرآن کے خلاف جانا ہوا رب فرماتا ہے میرا نبی تمہیں سکھانے والا ہے تم کہتے ہو انپڑ ہے ارے انپڑ کا مطلب تم نے یہ لیا کہ لکھنا پڑنا نہیں جانتے جبکہ قرآن کو تم نے مسکوٹ کیا حدیث کو تم نے مسکوٹ کیا بخاری شریف میں حضور نے خود فرمایا خود اپنے ہاتھوں سے لکھا حدیث موجود ہے وقتب حضور علیہ الصلاة والسلام نے حدیبیہ کے اگریمنٹ میں خود اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کو مٹایا اور وقتب خود اپنے ہاتھ سے عبداللہ کا لفظ لکھا بخاری شریف میں موجود ہے کیا پتا چلا لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے پڑتا ہے قرآن پڑتا ضرور ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے پڑتا ہے آئندہ اگر آپ نے کسی سے یہ سنا کہ حضور معادللہ انپڑ ہے حضور نہیں جانتے لکھنا پڑنا تو آپ کو جواب دینا ہے یہ تو قرآن کی روثنی کے خلاف ہوا اس لئے کہ رب فرماتا ہے جو تم نہیں جانتے وہ سکھانے والا ہم اگر لکھنا نہیں جانتے تو حضور لکھنا بھی سکھاتے ہیں ہم اگر پڑنا نہیں جانتے تو حضور پڑنا بھی سکھاتے ہیں اس لئے ہمیں کسی وہابی ملہ کی بات نہیں سننی ہمیں اپنے رب کی بات سننی ہے آپ کے بنگلہ دیس میں ہو یا دنیا کے کسی خطے میں کوئی بھی نجدی ہو اگر میرے آقا آپ کے آقا کائنات کے آقا کی شان میں اس طرح کا الفاظ امی کے ترجمے کو لے کر کہے تو سمجھ لینا وہ گستاخی کر رہا ہے امی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ حضور انپڑ ہے ارے امی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں پڑے اللہ کو یہ کب منظور تھا کہ کوئی یہ کہے کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ میرا شاگرد ہے اللہ کو یہ منظور نہیں اس لئے اللہ نے اپنے حبیب کو لوگوں سے پاک و صاف رکھا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم میرے شاگرد ہو سب کچھ اللہ نے سکھایا ایسا سکھایا ایسا سکھایا کہ خود رب نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو قرآن کریم سکھایا جس میں ہر چیز کا بیان اگر وقت ہو تو ایک منٹ میں عالی حضرت کا شیر بھی پیش کر دو قرآن کریم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اٹھا لیجئے سورت القحف ولو انماف قل لو کان البحر مدادل لکلمات ربی لنفد البحر قبل انتن فد کلمات ربی ولو جئنا بمثل ہی مددہ جس کا مفہوم یہ کہ قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لئے پورے سمندر کو بھی انک بنا لوگے پورا انک بنا لو اور تفسیر لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ ارے ایک کترے پانی سے ایک پن بن جاتی ہے ایک جگ پانی سے ہزاروں پن بن جاتے ہیں ایک ندی پانی سے کاروروں پن بن جاتے ہیں پورا سمندر لے لیں گے تو کتنے صفحات بن جائیں گے رب نے فرمایا یہ سمندر ختم ہو جائے ایک اور اس کی طرح سمندر لے لو اب قرآن کی تفسیر لکھو سب ختم ہو جائے گا قرآن کی تفسیر ختم نہیں ہوگی پھر سورہ لقمان میں رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرُ آپ کے بنگلہ دیش میں کتنے درخت ہے آپ کے چھٹا گنگ میں کتنے درخت ہے رب نے بنگلہ دیش کی بات نہیں کی وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ پوری زمین میں جتنے درخت ہے ان سب کو یوس کر کے قلم بنا لو اور پورے سمندر کو انک بنا لو اب قرآن کی تفسیر لکھو سب ختم ہو جائیں گے قرآن کی تفسیر ختم نہیں ہوگی سمندر ختم ہو گیا ایک اور لے لو ایک اور لے لو مزید ساتھ سمندر لے لو یہ دی ختم ہو جائیں گے سب ختم ہو جائیں گے لیکن قرآن کی تفسیر ختم نہیں ہوگی اس قرآن کو رب نے اپنے حبیب کو سکھایا کیا پتا چلا میرے اور آپ کے نبی کے علم کو لکھنے کے لیے زمین کے تمام درخت کو بھی یوز کر لوگے پورے سمندر کو بھی یوز کر لوگے مزید ساتھ سمندر بھی یوز کر لوگے سب ختم ہو جائیں گے نبی کے علم کو ختم نہیں کر سکتے ارے ہمارے آقا کے ایک quality ایک وصف کو ہم جب ختم نہیں کر پاتے تو آقا کی پوری شان کب بیان کر سکتے ہیں تب ہی تو سیدنا امام بوسری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌ اللہ کے رسول کے فضائل و کمالات اتنے ہیں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں پوری دنیا کے لوگ فرشتے بھی مل کر حضور کی تعریف کریں تو سب کی زبانیں سوخ جائے گی سرکار کی تعریف کوئی کما حقہ ادا نہیں کر سکتا اسی طرح فرمایا گیا یا صاحب الجمال ویا سید البشر مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ السَّنَا كَمَا كَانَ حَقُّهُ کیوں؟ باد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر اور عالی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی شان کن کن الفاظوں سے بیان کروں سرور کہوں کہ مالک کہوں مولا کہوں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبہ کہوں تجھے یا رسول اللہ تیرے تو وصف آپ کی جو قولیٹیز ہیں آپ کے جو اٹریبیوٹس ہیں یہ ختم ہونے کے عیب سے بھی پاک ہے جب ختم ہونے کے عیب سے پاک ہے تو حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور نتیجہ بتا دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اور آسان لفظوں میں عالی حضرت کے بڑے صحابزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کن کن الفاظوں سے میں آپ کو یاد کروں محمد مصطفیٰ نورِ خدا نامِ خدا تم ہو شہِ خیر الورا شانِ خدا صلی علا تم ہو حبیبِ کبریہ تم ہو امامُ الانبیہ تم ہو محمد مصطفیٰ تم ہو محمد مجتبہ تم ہو ہمارے ملجہ او ماوہ ہمارا عاصرہ تم ہو سہارہ بے سہاروں کا شہِ ہر دوسرہ تم ہو غریب و درد مندوں کی دوا تم ہو دعا تم ہو فقیر و بے نواوں کی صدا تم ہو ندا تم ہو اور یا رسول اللہ حسینوں میں تم ہی تم ہو نبیوں میں تم ہی تم ہو کہ محبوبِ خدا تم ہو نبی الانبیاء تم ہو حجت الاسلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ اور کن کن الفاظ سے یاد کروں لیکن یا رسول اللہ آپ کو نہ میں خدا کہہ سکتا ہوں نہ خدا سے جدا کہہ سکتا ہوں تب کیا کہا جائے خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی اب نتیجہ کیا ہے یا رسول اللہ خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانی کہ کیا تم ہو اللہ کے سوا کوئی آپ کو جانی نہیں سکتا جس رب نے اپنے حبیب کی یہ شان بدائی اس حبیب کے خلاف اگر آپ کے بنگلہ دیش میں یا دنیا کے کسی خطے میں کوئی خبیش کی اولاد اگر حضور کی شان میں گستاخی کرے گا تو ہمارے سنی علماء برداشت نہیں کریں گے اے سنی مسلمانوں آپ کو بھی ہمت رکھنی ہے کسی وہابی کو اپنے شہر میں اپنے گھر میں جگہ میں ہی دینا بلکہ ایمان کو مضبوط رکھو ایسا مضبوط بناو جیسے میرے عالی حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا تو کریم پھرتا ہے اب کوئی عطیہ تیرا اور بس آخر میں ایمان کو ایسا مضبوط بناو کہ کوئی آپ کے ایمان کو لوٹ نہ سکے اس لیے کہ استاد زمن مولانا حسن رضا خان نے بہت پیاری بات فرمائی کہ یا رسول اللہ مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان دشمن اور مجھ سے ایمان لے سکے مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان اور وہ بھی دیا ہوا تیرا یا رسول اللہ آپ کا دیا ہوا تحفہ ہے ایمان دشمن مجھ سے لے سکے ایسا ہو نہیں سکتا ایسا ایمان مضبوط رکھو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے قبر میں بھی حضور کی جلوہ گری سے ہماری قبر بھی روشن رہے گی اور انشاءاللہ جس طرح حضور کی غلامی میں ہم دنیا میں ہیں جنت میں بھی اللہ تعالی ہمیں حضور کا خادم بنا کر رکھے سبحانک اللہ وَبِحَمْدِكَ اشْهَدُوا اللَّهِ لَهَا إِلَّا تَسْتَغْفِرْ قَوَاتُ وَلِكَ السلام علیکم ورحمت اللہ